بسم اللہ الرحمن الرحیم دھیرے کی اوٹ میں دیوار کے ساتھ چھپکتے ہوئے وہ ان کے نزدیک جا کر کڑا ہوا اور ان کی رازدارانہ گفتگو سننے لگا امیر تر انتائی کے کانوں میں سرائے کے مالے کی آواز پڑی سیگرر تم میرے لئے بڑے محترم ہو اور تمہارا ہر کام میرے لئے حکم کا درجہ رکھتی ہے لیکن میں کہوں وہ بہرحال راہب ہے اور اگر اس نے اس کی جان لینے کی کوشش کی تو سن رکھو کہ ہر روز کے علاوہ سارے پادری اور راہب ہمارے خلاف کو کھڑے ہوں گے اور پادریوں کی عدالت میں ہمیں لے جا کر مسلوب کرنے کا حکم نامہ حاصل کر لیں گے تم اس قدر فکر مند نہ ہو پادریوں کی عدالت میں ہمیں جب لے جایا جائے گا تب لیویس کی موت کے کس کو خبر ہوگی ہم لیویس کا خاتمہ ایسے طریقے سے کریں گے کہ کسی کو کانوں کان اس کے مرنے کی خبر نہیں ہوگی ہم لیویس کے کمرے میں داخل ہوں گے ہمیں امید ہے کہ وہ اس وقت گہری نید سو رہا ہوگا سوتے میں ہم اس کا گلہ گھونڈ دیں گے پھر اس کی لاش کو اٹھا کر دریائے لیتانی میں پھینک دیں گے کسی کو کچھ خبر نہ ہوگی کہ اسے کس نے قتل کیا اور وہ کہاں گیا دریائے میں اگر کہیں اس کی لاش بھی مل گئی تو قاتلوں کا تو کوئی سراغ نہ مل سکے گا سیگر نے ایک طرح سے سرائے کے مالک کا حاصلہ بڑھاتی ہوئی یہ الفاظ عدا کیئے تھے اس کے جواب میں سرائے کا مالک بول پڑا سیگر میرے مخترم اگر راہب لیویس کو ختم کرنے میں تمہاری بہتری اور بلائی ہے تو جاؤ جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو کرو اس معاملے میں میں مکمل طور پر تمہارے ساتھ ہوں تمہارا راض راض رہے گا اگر لیویس کے موت تمہارے لیے باعث منفیت ہے تو میں تمہاری اس منفیت تمہارے اس فیدے میں تمہارا شریک کے کار بنتا ہوں پرائے کے مالکی اس گفتگو پر سیگر اور دروکہ دونوں خوش ہو گئے تھے پھر دونوں نے ایک ساتھ اپنی تلوارے بینیام کی اور پیچھے ہٹ گئے تھے سیگر اور دروکہ کو وہاں سے ہٹتے دے کر امیر ترنتائی پورن وہاں سے پلٹا اور اپنے کمرے کی طرح بھاگا اپنے کمرے کے قریب جا کر وہ ایک دیوار کی اوٹھ میں کھڑا ہو گیا تھا توڑی دیر بعد سیگر اور دروکہ دونوں امیر ترنتائی کے کمرے کے سامنے نمدار ہوئے انہوں نے دیکھا دروازہ بنتا اور کمرے میں مشل نہیں یل رہی تھی اس موقع پر سیگر نے دروکہ سے سرگوشی کی لگتا ہے یہ راہب اندیرے کا بڑا خائش مند ہے کمرے میں جلتی مشل بجا کر گہری نیند سو رہا ہے اور یہ رات یقیناً اس کی زندگی کی آخری رات ہوگی آؤ دروازہ کول کر اندر داخل ہوں اور اس کا کام تمام کر کے اس کی لاش کو اٹھا کر رات کی تاریکی میں دریائے لیتانی میں پھینک دیں جو ہی دونوں نے دروازہ کولا اور اندر داخل ہوئے پیچھے سے اچانک امیر ترنتائی نمدار ہوا پہلے اس نے اپنی تلوار کا دستہ اس دور سے سیگر کی گردن پر مارا کے سیگر بے سود سا ہوتا ہوا زمین پر گر گیا تھا اس کی اس حالت پر دروکہ فوراں سملہ لیکن اس وقت تک امیر ترنتائی دوبارہ حرکت میں آ چکا تھا اور اپنا اسا اس دور سے امیر ترنتائی نے دروکہ کے ہاتھ پر مارا کے اس کی ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر زمین پر گر گئی تھی اپنے اسا کی دوسری ضرب امیر ترنتائی نے دروکہ کے گھٹنے پر ماری اور دروکہ بھی بل کھا کر زمین پر گر گیا تھا اس صورت احال سے امیر ترنتائی نے فوراں پیدا اٹھایا کپڑوں کی وہ پوٹلی جو اس کے کندے سے لٹک رہی تھی اس میں سے رسیاں نکالی پھر بڑی تیجی سے اس نے دروکہ اور سیگر کے ہاتھ کس کر ان کی پشت پر بان دیئے تھے اس کے بعد اس نے مزید رسیاں نکالتے ہوئے ان کے پاؤں بھی رسیوں میں جکڑ دیئے تھے اور موہ پر کس کر کپڑا بان کر دونوں کو اپنے کمرے کے ایک کونے میں ڈھال دیا تھا اس کے بعد وہ رات امیر ترنتائی نے ان دونوں پر پہرہ دیتے ہوئے جاک کر گزاری تھی دوسرے روز جب سورج کرو ہوا تو امیر ترنتائی نے اپنے کمرے کو باہر سے کپل لگایا پھر وہ اس جگہ آیا جہاں سرائی کا مالک بیٹھتا تھا سرائی کا مالک امیر ترنتائی کو دے کر دھانگ رہ گیا تھا اس کے چہرے پر ہوایاں اڑنے لگی تھی امیر ترنتائی اپنا مو سرائی کے مالک کے کان تک لے گیا اس میں کوئی شک نہیں کہ رات کے پہلے حصے میں تو نے سیگر اور دروکہ کے ساتھ مل کر میری موت کا سامان کیا تھا زندگی اور موت خداوند کے ہاتھ میں ہے وہ جب چاہے زندگی دیتا ہے اور جب چاہے یہ امانت چھین لیتا ہے تو سیگر اور دروکہ مل کر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے امیر ترنتائی یہیں تک کہنے پایا تھا کہ اسے خاموش ہو جانا پڑا اس لئے کہ سرائی کا مالک فورن اپنی جگہ پر پھٹ کڑا ہوا اپنے آپ کو اس نے امیر ترنتائی کے پاؤں پر گرا دیا اور دونوں ہاتھوں سے امیر ترنتائی کے پاؤں پکڑتی ہوئے وہ میند کرنے لگا راہب لیویس آپ مجھے معاف کر دیں دراصل میں کسی بھی صورت آپ کی قتل آپ کی موت میں ملوث نہیں ہونا چاہتا تھا لیکن اس سیگر نے مجھ سے دم کی عمیز لہجہ اختیار کیا مجھے موت کا خوف دلایا اور آپ کے قتل میں مجھے اپنا رازدار بنانا چاہا شروع میں میں نے انکار کیا پھر اس کے مجبور کرنے پر اور میں بھی خاموش ہو رہا اور اسے وعدہ کر لیا کہ اگر وہ آپ کو قتل کرتا ہے تو میں اس موت کو رازد ہی رکھوں گا راہب لیویس میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں آپ سے معافی مانتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری اس غلطی کو رازد ہی میں رہنے دیجئے گا اور کسی پر ایان نہ کیجئے گا اگر کسی کو پتا سل گیا تو بیشپ حروس کی علاوہ بڑے پادری مجھے کھیج کر پادریوں کی عدالت میں لے جائیں گے اور ہر صورت میں مجھے مسلوب کر کے رہیں گے آپ کو میری موت سے کیا پیدا خاصل ہوگا میں تہہ دل سے آپ سے اپنے رویہ کی معافی مانتا ہوں جوابی امیر ترانتائی مسکرا دیا چلو میں تمہیں معاف کرتا ہوں میں کسی پر یہ ظاہر نہیں کروں گا کہ سیگر اور دروکہ نے مجھ پر حملہ عبر ہونی کی جو کوشش کی تھی اس میں تم بھی شامل ہو پہلے مجھے کھانا کلاؤ اور سنو دروکہ اور سیگر دونوں کو میں نے گریبتار کر لیا ہے جس وقت انہوں نے مجھ پر حملہ عبر ہو کر مجھے موت کے گاٹ اتارنا چاہا میں نے ان کے ہاتھ پاؤں باندے ہوئے ہیں اور انہیں اپنے کمرے میں بند کیا ہوا ہے اور ابھی میں انہیں اپنے گھوڑے پر ڈال کر بیل پورڈ کے حکمران برالین اور انتاکیا کے حکمران بہیمان کے پاس لے کر جاؤں گا امیر ترانتائی کا یہ جواب چن کر سرائی کا مالک خوش ہو گیا تھا پھر جلدی جلدی اس نے امیر ترانتائی کو کھانا پیش کیا امیر ترانتائی نے کھانا کھایا دوبارہ اپنے کمرے میں آیا دونوں کو اس نے کندوں پر لادا اپنے اہنی اصا کو دیکھتا ہوا وہ استبل میں گیا دونوں کو اس نے پہلے زمین پر ڈالا اپنے گھوڑے پر زین کسی اسے لگام چڑھائی دونوں کو اس نے زین کے آگے ڈالا اور گھوڑے پر سوار ہوا گھوڑے کو استبل سے نکالنے کے بعد ایڑ لگائی اور صدر دروازے سے نکلتا ہوا وہ بیل فورڈ شہر کی طرح جا رہا تھا بیل فورڈ شہر کے قصر کے صدر دروازے کے قریب ہی امیر ترانتائی رکھا اور اپنے گھوڑے کی باک پکڑ کر کڑا ہو گیا تھا صدر دروازے پر جو محل کے محافظ تھے ان میں سے ایک باغا باغا ترانتائی کے گھڑی آیا اور بڑے معدب لہجے میں پوچھا محترم راہب کیا آپ کسی سے ملاقات کرنے کے خواہش مند ہیں امیر ترانتائی کے جواب کا انتظار کیے بغیر جب اس محافظ کے نگاہ گھوڑے پر لدے سیگر اور درو کا پر پڑی تو وہ دھنگ رہ گیا اس نے دیکھا ان دونوں کے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے تھے توڑی دیر تک وہ محافظ تزبزب اور حیرت کا شکار رہا اس کے بعد دوبارہ اس نے امیر ترانتائی کو مخاطب کیا مقرب راہب یہ گوڑے پر بیٹ فورڈ کا سالارعالہ سیگر اور انتاکیا کے شہنشاہ بہیمان کا بیٹا درو کا ہے ان کے یہ حالت کس نے بنائی ہے امیر ترانتائی تھوڑی دیر تک اس محافظ کو بڑے غور سے دیکھتا رہا پھر اس کی تحکمانہ سی آواز سنائی تھی تم یہ تحقیق مت کرو کہ یہ سیگر اور درو کا کی حالت کس نے بنائی ہے تم محل کے اندر جاؤ اور بیٹ فورڈ کے حکمران برالیون انتاکیا کے شہنشاہ بہیمان اور برالیون کی بیٹی برینس سے کہو کہ محل کے صدر دروازے پر راہب لیویس آپ سے ملاقات کرنے کا خواہہ ہے اور اس کے گوڑے پر سیگر اور درو کا لدے ہوئے ہیں ان کی جو قیفیت ہے وہ بھی تفصیل کے ساتھ کہنا جاؤ اب میرے ساتھ کوئی مزید گفتگو نہ کرو امیر ترانتائی کے ان الفاظ پر وہ محافظ سہن سا گیا تھا پھر وہ مڑا اور تقریباً باقتہ ہوا محل کے اندر چلا گیا تھا امیر ترانتائی کو محل کے صدر دروازے پر کچھ زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا تھا جلدی ہی محل کے سکونتی حصے سے برالیون، بہیمان اور حسین و جمیل برینس نمودہ بھی ان کے ساتھ ان کے محافظ بھی تھے پھر وہ بڑی تیزی سے صدر دروازے کی طرف پڑے تھے صدر دروازے کے قریب آ کر باہیمان، برالیون اور برینس امیر ترانتائی کے سامنے رکھے تھوڑی دیر تک وہ گوڑے پر لدے سیگر اور دروکہ کی طرف دیتے رہے پھر انتاکیا کے شہنشاہ باہیمان نے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے امیر ترانتائی کی طرف دکھا راہب لیویس کیا تم یہ بتانے کی زحمت گوارہ کرو گے کہ یہ سیگر اور میرا بیٹا دروکہ تمہارے گوڑے پر کیوں لدے ہیں اور ان دونوں کے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے کس نے جکڑ رکھے ہیں انتاکیا کے شہنشاہ جب تمہارا بیٹا دروکہ اور برالیون کا سالارے آلہ سیگر دونوں میرے گوڑے پر لدے ہیں اور میں ہی ان کو لے کر آیا ہوں تو ظاہر ہے ان کی یہ حالت بھی میں نے ہی کی ہے دراصل تم نے غلط سوال کیا تمہیں مجھ سے یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ ان کی کیا خطا ہے ان کا کیا جرم ہے جس کی انہیں یہ سزاد دی گئی ہے تورنتائی نے بھی کسی قدر خفقی کا اظہار کرتے ہوئے یہ الفاظ اتھا کیے تھے اس بار برینس آگے بڑھی ہمدردی سے اس نے امیر تورنتائی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنا شروع کیا راہب لیویس آپ کی بہادری آپ کی شجاعت اور جبان مردی تو پہلے ہی ان دونوں پر ثابت ہو گئی ہے میں جانتی ہوں ان دونوں کی یہ حالت آپ بلا وجہ نہیں کر سکتے کہہ یہ ان کا کیا جرم ہے امیر تورنتائی کے جواب دینے سے پہلے برالیون بھی بول پڑا مقرب راہب لیویس تفصیل سے کہیں آپ نے انہیں اس عذیت میں کیوں مبتلا کیا ہے جواب میں تورنتائی نے ایک نگاہ پہلے برینس اس کے بعد برالیون پر ڈالی پھر اس کی آواز بلند ہوئی تو سنو برالیون کی بیٹی برینس انتاکیا کے شہنشاہ بہیمان اور بیل فورٹ کے حکمران برالیون آج میں سرائے میں اپنے کمرے کے اندر استراحت کھر گیا تھا کہ اچانک میرے اندر کی طاقتوں نے مجھے چوکرنا کر دیا میں جب اپنے کمرے کے صدر دروازے پر گیا پر وہاں چونکہ بڑی مشلیں رات پر جلتی رہتی ہیں لہٰذا میں ان دونوں کو سرائے میں داخل ہوتے دے کر پہشان گیا تھا اس وقت رات کافی ہو چکی تھی لہٰذا ان کے اس وقت سرائے میں داخل ہونے پر میں نے خطرہ محسوس کیا دونوں سیدھے سرائے کے مالک کے پاس گئے میں بھی اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے ان کے نزدیک ہو کر ان کی گفتگو سننے کی کوشش کرنے لگا تھا یہ دونوں سرائے کے مالک کے پاس گئے اس سے بڑی رازدارانہ گفتگو کی اور یہ ساری گفتگو میرے قتل سے متعلق تھی سرائے کے مالک نے انہیں بڑا منع کیا کہ راہب لیویس کو قتل مت کرنا اس کے قتل سے یہاں کی راہب اور پادری ایک شور ایک انقلاب برپا کر دیں گے لیکن ان دونوں نے کہا کہ لیویس کے قتل کی کسی کو کانو کان خبر نہ ہوگی اس طرح دھمکی آمیز لہجہ اختیار کرتے ہوئے انہوں نے سرائے کے مالک کو اپنی بات منوانے پر مجبور کر دیا اس کے بعد میرے قتل کیلئے میرے کمرے کی طرف بڑے تھے ان کی یہ ساری گفتگو سنن کر میں پہلی ہی چوکنہ ہو گیا تھا لہٰذا اپنے کمرے کے قریب ہی ایک دیوار کی اوٹ میں چلا گیا جب یہ میرے کمرے میں داخل ہونے لگے تو سیگر پر پہلے میں نے اپنی تلوار کا دستہ آزمایا ایک سخت ضرب اس کی گردن پر لگائی اسے اد مویا سا کر دیا اس کے بعد میں دروکہ کی خلاف حرکت میں آیا یہاں تک کہ میں نے ان دونوں کو قابو کر لیا ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ساری رات میں نے انہیں اپنے کمرے کے ایک کونے میں ڈھال دیا صبح اپنے گھوڑے پر بیٹا کر انہیں یہاں لے آیا ہوں اب میں انتاکیا کے شہنشاہ بہیمان اور بیل پورٹ کے حاکم برالین سے گزارش کروں گا یہ دونوں میرے خیال میں انتہا درجے کے مجرم ہیں لہٰذا ان کی سزا تجویز کی جائے میں چاہتا تو رات جس وقت یہ مجھ پر حملہ کرنے گئے تھے اس وقت ہی ان دونوں کی گردنیں کاٹ کر اپنا معاملہ پادریوں کی عدالت میں پیش کر دیتا تو برالین یاد رکھو تمہاری اپنی حکمرانی خطرے میں پڑ جاتی لیکن میں نے ایسا نہیں کیا میں نے بڑی رازداری سے کام بیا اور ان دونوں کی افات پاؤں بان کر تمہارے پاس لے آیا ہوں اس وقت کسی پادری کسی راہے کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ رات یہ دونوں مجھ پر حملہ آور ہوئے تھے اگر یہ خبر بشب حروس یا دوسرے پادریوں کو ہو گئی تو یاد رکھنا بیلفورٹ شہر میں کسی وقت ایک ہنگامہ اٹھ کڑا ہوگا برالین اپنی امانداری سے کہو جو کچھ میں نے کہا ہے سچ ہے یہ جوٹ برالین توڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا اس کی گردن جوکی رہی پھر عجیب مایوسی اور لاچارگی میں امیر ترنتائی کی طرف دیکھا راہب لیویس تمہارا کہنا درست ہے اگر یہاں کے بشب حروس اور دیگر پادریوں کو علم ہو گیا ان دونوں نے رات کے وقت آپ پر عملہ آور ہونے کی کوشش کی ہے تو ان کا معاملہ پادریوں کی عدالت میں پیش کر دیا جائے گا اور مجھے امید ہے کہ پادریوں کی عدالت ان دونوں کو مسلوک کرنے کا حکم دیدے گی اس لئے کہ پادری پہلے ہی راہی بلیویس آپ سے بہت خوش اور ان دونوں کے خلاف ہیں اس لئے کہ انہوں نے میرے محل کے اندر مقابلے کے دوران رہبانیت اور تمہارے راہب ہونے کے خلاف زہر اپسانی کی تھی اسے پادریوں نے انتہا درجے کا ناپسند کیا تھا راہی بلیویس چونکہ تم نے ان دونوں سے مقابلہ دیتا تھا لہٰذا پادری اور راہب تمہیں اب اپنی پسندیدہ شخصیت خیال کرنے لگے ہیں اور اگر یہ معاملہ ان کی عدالت میں پیش کر دیا گیا تو مجھے سو فیصد یقین ہے کہ سیگر اور درو کا دونوں کو وہ مسلوک کرنے کا حکم دے دیں گے راہی بلیویس میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے یہ معاملہ پادریوں کی عدالت میں پیش نہیں کیا بلکہ میرے پاس لے آئے ہو راہی بلیویس تمہارے سامنے ہی میں ان دونوں کا فیصلہ کرتا ہوں سیگر کے متعلق میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں اسے سپس سالار عالیٰ کے عہدے سے ہٹا کر نائب سالار مقرر کرتا ہوں اور نائب سالار الواز کو اپنی لشکروں کا سالار مقرر کرتا ہوں انتاکیا کے سہنسا بہیمان کے بیٹے درو کا سے متعلق میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں اسے اپنی بیٹی برینس کا رشتہ دینے سے انکار کرتا ہوں اور اسے ہر طرح کا تعلق منقطع کرنے کا اعلان کرتا ہوں کچھ دیر تک خاموشی تاری رہی اس کے بعد بیلپورٹ کے حکمران برالیو نے اپنی حسین جمیل بیٹی برینس کی طرف دیکھا برینس میری بیٹی میں نے جو فیصلہ دیا ہے اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے برینس کچھ دیر تک سوچوں میں کوئی رہی اس کے بعد امیر ترانتائی کی طرف دیکھتی ہوئے بول پڑی اے میرے باپ سیگر کے متعلق جو آپ نے فیصلہ کیا ہے وہ یقیناً مناسب ہے لیکن درو کا سے متعلق جو آپ نے فیصلہ کیا ہے وہ مناسب نہیں ہے میں سمجھتی ہوں کہ اس کی سزا صرف یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میرا رشتہ اسے نہ دیا جائے بلکہ اس کے باپ وہیمان سے پوچھ کر اس کے لئے کڑی سے کڑی کوئی سزا تجویس کی جانی چاہیے اس لئے کہ میرا خیال ہے کہ سیگر یہ گٹیا اور کم تر بلکہ پس کام نہیں کر سکتا اس کام پر یقیناً درو کا نے ہی اسے مجبور کیا ہوگا اے میرے باپ پہلے ان دونوں کو گھوڑوں سے اتروائیے ان کے ہاتھ پاؤں جو بندے ہوئے ہیں کلوائیے مو پر سے کپڑا اتروائیے ان سے حقیقت حال پوچھنی ساہیے اس کے بعد میں آپ کو اپنا فیصلہ دوں گی برینس کی اس تجویس کو برالیون نے پسند کیا اس نے اپنے محافظوں کو سیگر اور دروکہ کو گھوڑے سے اتارنے کا حکم دیا محافظ فورن حرکت میں آئے سیگر اور دروکہ دونوں کے ہاتھ پاؤں پھول دیے گئے اور ان کے موہ سے کپڑے ہٹا دیے گئے ان دونوں کو برالیون اور بہیمان کے سامنے کڑا کر دیا گیا مجرموں کی طرح وہ دونوں شانے سے شانہ ملائے گردنے جھکا کر کڑے ہو گئے تھے ان دونوں کی یہ حالت دیکھتے ہوئے بہیمان برالیون اور برینس انتہائی برہمی کا شکار ہو گئے تھے برالیون کچھ دیر تک دونوں کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیتا رہا پھر وہ اپنے سپس الار سیگر سے مفاتب ہوا سیگر تم نے رات کی تاریخی میں سرائے کے کمرے میں ایک بے ذر راہب پر حملہ آور ہونے کی جسارت کیسے کی تم نے یہ جرم اس لیے کیا کہ وہ راہب ہوتے ہوئے تمہیں اور دروکہ دونوں کو تیغزنی کے مقابلے میں پترینشی کا ستے چکا تھا کیا اس کا جرم یہ تھا کہ تم سے وہ زیادہ دلیر شجاع بہادر اور طاقتور بہتر اور عالی تیغزن ہے تم خود ہی بتاؤ تم نے یہ جرم کیوں کیا اور اس کی تمہارے لیے کیا سزا تجویز کی جانے چاہیے برالیون کی اس استفسار کے جباب میں سیگر تھوڑی دیر تک گردم جکائے کڑا رہا پھر آہستہ آہستہ اس نے برالیون کی طرف دیکھا مخترم برالیون میں اس سے انکار نہیں کرتا یہ جرم واقعی مجھ سے سردد ہوا ہے میں اور دروکہ واقعی رات کی تاریخی میں رہب لیویس پر حملہ عبر ہوئے اور اسے ہم نے قتل کرنے کی ٹھانی تھی پر مخترم برالیون مجھے اس کام کے لیے دروکہ نے مجبور کیا تھا میں نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر لیا تھا لیکن اس نے مجھے ترہ ترہ کی دمکیاں دی مجھے برے نتائج کے انجام سے ڈرائیا لہٰذا اس کی دمکی میں آ کر میں اس کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گیا اس کا کہنا تھا یک راہب نے برے دربار میں ہم دونوں کو تیغنی میں شکست دے کر ہماری بدترین بھی اشتی کی ہے لہٰذا ایسی راہب کا زندہ رہنا مناسب نہیں بس اس کے خوف اور اس کی دمکیوں میں آ کر میں راہب لیویس کے خاتمے پر آمادہ ہو گیا ورنہ مخترم برالیون آپ جانتے ہیں کہ میں بادریوں اور راہبوں کی دل سے قدر کرنے والا انسان ہوں سیگر جب خاموش ہوا تب برینس کھولتے ہوئے لہجے میں بھول پڑی دروکہ اب تک تمہارے ساتھ میرا ایک تعلق تھا اس لئے کہ میرے باپ نے وہیمان کی طلب پر مجھے تم سے منصوب کرنے کا ارادہ کر لیا تھا حالانکہ جب تمہارے سلسلے میں میرے باپ نے مجھ سے بات کی تھی تو میں نے تمہاری رفیقہ زندگی بننے سے انکار کر دیا تھا اس لئے کہ میں اپنی زندگی کا ساتھی اپنی سلطنت ہی کے کسی فرد کو چننا چاہتی تھی لیکن اپنے باپ کے زور دینے پر میں نے تمہاری رفاقت کو قبول کر لیا تھا دروکہ سے نگاہیں ہٹا کر برینس نے انتاکہ کے شہنشاہ بہیمان کی طرف دیکھا مخترم بہیمان آپ کے اور میرے باپ برالیون کے زور دینے پر میں نے دروکہ سے زندگی بڑھ کے رشتے کو قبول کر لیا تھا اب میں اس رشتے کو ختم کرتی ہوں میں دروکہ سے ایسی نقرت کرنے لگی ہوں جس کا کوئی مداوہ اور حل نہیں ہے میرے خیال میں اسی ابھی اور اسی وقت ہمارے محل اور سلطنت سے پوچھ کر جانا چاہیے مجھے خدشہ ہے کہ اس نے اگر مزید یہاں قیام کیا اور پادریوں کے کان میں یہ بھرنک پڑ گئی کہ ان کے ساتھی راہب لیویس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے تو پادری اپنی عدالت میں اس کا مقدمہ نہ لے جائیں گے تو خفیہ طریقے سے اس کا خاتمہ کر کے رکھ دیں گے برینس کی اس کو فتگو سے بہیمان ایک طرح کا خوف زدہ ہو گیا تھا وہ فوراں بول پڑا برینس میری بیٹی اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے بیٹے دروکہ نے ایک گنونے جرم کا افتقا کیا ہے اور اس کے لیے اس کی اتنی سزا کافی ہے کہ تم نے اسے سارے رشتے منقطع کر لیا ہیں میں آج اور اسی وقت اسے یہاں سے لے کر پوچھ کر جاؤں گا میں جاتا ہوں اور اپنے رخصت کونی کی تیاریاں کرتا ہوں اس کے ساتھی وہیمان نے دروکہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے محل کے اندرونی حصے کی طرف لے گیا تھا برالیون کے اشارہ کرنے پر چند محافظ ان کے ساتھ ہو لیے تھے